اور ناظرین ایک طرف تو مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے تو دوسرے جانب اگر کوئی کام مفت میں ہو جائے وہ بھی عید کے قریب تو یہ تو یقینہ ننوکی آفر ہوگی جب الکل جہاں دکاندار گرا فروشی کر کے اپنی جیب بھرنے میں مصروف ہے وہاں ملتان کا ایک درزی ایسا بھی ہے جس نے غریبوں کو مفت سوٹ سیکر دینے کی پیشکش کر دی ہے ایک باہ ساتھے کی ریپورٹ دیکھئے مہنگائی کا طفان یہ قریب آتے ہی دن با دن زور پکڑ رہا ہے گہک پریشان ہے اور دکاندار کمائیاں کرنے میں لگے ہیں ایسے میں اگر کہیں مفت کی آفر آج جائے تو یقین نہیں آئے گا مگر ملتان کے ایک درزی نے غریبوں کے دل جیت لیے ہیں محمد یاکوم نامی درزی نے ویسے تو بکنگ بند کر رکھی ہے مگر غریبوں کے لیے اس کی دکان کے دروازے بھی کھلے ہیں اور اس نے بلا معافظہ سوٹ سلائی کی پیشکش بھی کر دی ہے اس خدا ترس درزی کی خواہش ہے کہ خالی جیب آدمی بھی خوشیوں میں شریک ہو سکے لوگ تو دے دیتے ہیں مستحق لوگوں کو سوٹ سلانے کے لیے مگر ان کے پاس پیمنٹ نہیں ہوتی ہے امیر لوگ تو بنوا لیتے ہیں ریڈی میڈ بھی لے لیتے ہیں تین ہزار کا چار ہزار کا مگر جو مستحق گریب لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں بنوا سکتے اس لیے ہم نے ہر سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ لوگوں کے لیے گریبوں کے لیے افر نکالی درزی محمد یعکوب کا کہنا ہے کہ اشتتاعت رکھنے والا تو ریڈی میڈ سوٹ لے سکتا ہے مگر غریب انسان ایسا نہیں کر سکتا دوسری جانب مفت سوٹ سلائی کرنے والوں نے بھی درزی محمد یعکوب کا شکری آدھا کیا اور اس کے لیے نیک تماناؤں کا اظہار کیا محمد یعکوب اپنی بہترین سوچ پر خراج تحسین کا مستحق ہے جو زیادہ کمائی کرنے کے وجہی لوگوں کی خوشیوں کو ترجیح دے رہا ہے اگر سبھی دکاندار اس درزی کی سوچ کو اپنا لے تو کئی محروم طبقات کو خوشیوں میں شامل کیا جا سکتا ہے کیامرامین نیم کریشی کے ساتھ اکبال صادق ملتان